بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشوا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جسٹو لاؤ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ کیا حالت حمل میں طلاق ہو جاتی ہے اگر کہ بندہ ایسی عورت کو طلاق دیتا ہے جو کہ پریننٹ ہے اور اس کی وہ طلاق جو اس نے دی ہے کیا وہ ویلٹ سمجھی جائے گی یا عورت جو ہے وہ عدد کیسے پوری کرے گی عدد کی حوالے سے بھی کافی سوالات پوچھا جاتی ہیں کہ ایسی عورت کو طلاق ہوگی نمبر ٹو پہ کیوں اس کی عدد کیسے وہ پوری کرے گی یہ تمام سوالوں کی جواب آج کی ویڈیو میں ہم نے دینے ہیں تو ویڈیو کی ڈیپٹ میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ان کا بھی دبا دیتا کہ آنے والی نئی ویڈیوز اور ان کا نوٹی پوچھن آپ کو ملتا رہے طلاق جو ہے معاشرتی طور پر اس عمل کو نہایت ناپسندیتہ عوامل میں دیکھا جاتا ہے اگر بندہ کسی کو طلاق دیتا ہے اور بلا وجہ دیتا ہے تو یہ عمل معاشرتی طور پر بھی برا سمجھ جاتا ہے اکثر لوگ اس عمل کو اتنا برا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اس کے بعد جو ہے وہ عورت کی اور مرد کی اور خاص طور پر عورت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو معاشرتی طور پر اس کو بہت زیادہ برا سمجھ جاتا ہے اور زیادہ تر مشکلات عورتوں کے لیے ہوتی ہیں اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی عورت دو جوڑے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ ناچاکی زیادہ ہیں کوئی وجہ ہے ایسی جس کی وجہ سے مرد جو ہے عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو جب اس نے اس عورت کو طلاق دی تب وہ پریننٹ تھی تو کیا وہ طلاق موثر ہوگی یا نہیں ہوگی طلاق اور اس پریننٹ عورت کا مبستہ اس جان کے ساتھ ہے اس جان کے ساتھ مبستہ رہے گی جب تک اس بچے کی پدائش نہیں ہو جاتی تب تک وہ طلاق موثر نہیں ہوگی وہ طلاق تب موثر ہوگی جب اس بچے کوئی پدائش ہو جائے گی مطلب اگر کسی بندے نے کسی عورت کو طلاق دے دی ہے اور وہ پریننٹ تھی تو وہ طلاق موثر نہیں ہوگی اس طلاق کو ویلڈ نہیں سمجھ جائے گا بچے کی پدائش ہونے کے بعد ہی وہ طلاق ویلڈ ہوگی اور عدد کا ٹائم ٹیئرڈ بھی بچے کی پدائش کے بعد ہی سٹارٹ ہوگا جو کہ تین ماہ ہوگا بچے کی پدائش اور طلاق دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں فرض کہلیں اگر طلاق دی ہے اور ایک ماہ بعد بچے کی پدائش ہو گئی ہے تو عورت کا جو ٹائم ٹیئرڈ ہے وہ جو عدد کا ٹائم ٹیئرڈ ہے وہ وہی سے سٹارٹ ہو جائے گا اگر اکثر بات ہوتا ہے کہ بندہ طلاق دے دیتا ہے اور پانچ ماہ وہیں ابھی اس کو کسی کو تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ طلاق موثر نہیں ہوتی جب طلاق تب موثر ہوگی جب بچے کی پدائش ہو جائے گی تو اس کے بعد تین ماہ گزارنے کے بعد عدد کے وہ عورت دوبارہ شادی کر سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور سب سے زیادہ جو کیسز دیکھنے میں آئے ہیں کہ اکثر بات مرد جو ہے وہ طلاق دے دیتے ہیں مگر وہ عام طور پر اطلاع نہیں کرتے یونین کانسل میں صحیح پروسیس تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر بندہ طلاق دیتا ہے تو وہ یونین کانسل میں جمع کرواتا ہے اس طلاق کو اس نوٹس کو اور وہ دوبارہ اس مطلقہ عورت کے گھر بچارتے ہیں یا ان کو اطلاع کرتے ہیں یا آپ کا یہ نوٹس آیا ہے تو یہ ایک پروسیس ہے اور جب وہ اطلاع دیتا ہے پہلی دوسری دوسری یا کوئی بھی تو اس میں وہ بتاتا ہے جانکر کہ یہ میری جو یہ فلاں عورت کے ساتھ شادی ہوئی تھی یہ پیرنٹ ہے تو لہٰذا ان کو جو سیٹیفکیٹ آپ نے دینا ہے جو طلاق کا سیٹیفکیٹ دینا ہے وہ آپ بھی نہ دیں کیونکہ عورت جو ہے جب تیرنٹ ہوتی ہے تو عورت جو ہے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتی جب تک اس بچے کی پدائش نہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ عددت کا ٹائم پیورٹ نہ گزار سکے ٹھیک ہے تو گزار عددت کا ٹائم پیورٹ اور بچے کی پدائش یہ لازمو ملزم ہے تو اس حالت میں جب بھی وہ طلاق ہوگی تو آپ کا اس بندے کا یہ فرض بنتا ہے وہ جا کے یونٹ کانسل میں اطلاع کریں وہاں پہ رہائے بتائیں ان کو تاکہ یہ تمام عمل جو ہے وہ جو طلاق کا سیٹیفکیٹ دینا ہے وہ کام رکھ جائے تاکہ اس میں کمپلیکیشنز نہ آئیں اس کے بعد جب وہ اس بچے کی پدائش ہو گئے اس کے بعد جو ہے تین ماہ گزارنے کے بعد وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے تو یہ تھا کچھ کمپلیکیشنز تھی کہ کیا حالت حمل میں طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی طلاق میشہ افیکٹیو ہوتی ہے بچے کی پدائش کے بعد اور عورت جو ہوتی ہے وہ شادی کر سکتی ہے تین ماہ گزارنے کے بعد تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا انفرمیشن تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی امید کرتا ہوں اس سے آپ نے ضرور کو سیکھا ہوگا آج کے لئے اتنے اجازتیں اللہ حافظ